اسلامک انفرمیشن سنٹر پچھلے دس سالوں سے الہمدللہ اسلام کا پیغام انسانوں تک پہنچا رہا ہے ممبئی میں تین دعوی سنٹرز کرلا، اندھیری اور جوگیشوری کئی ایکٹیوٹیز کے ذریعے جیسے دعوی ڈیس، مہانہ مجلہ، نصیحہ ٹی وی نصیحہ، ہر بات دلیل کے ساتھ سترہ اسلامک سٹڈیز کورسز، تین اسلامک ویب سائٹس دو مسجد، مصباح، آئی آئی سی کا بہنوں کا شعبہ بچوں کے پروگرام، دعوی ٹریننگ، قرآنک ارائبک کلاسز ہفتہ واری دروس سارے سنٹرز پر ہفتہ واری اجتماد ممبئی کی الگ الگ جگہوں پر سالانہ بڑے اجلاس، اسلامی کتاب چھے اور پیمفلیٹس اسلام ہیلپ لائن نصیحہ ہم نے آپ کو شاہد گواہ بنا کر بھیجا بخیروں و نظیرہ جنمک کی بچانت دینے والا بنا کر بھیجا و نظیرہ اور ہم نے آپ کو جہنم زدرانے والا بنا کر بھیجا و دائین اللہ اور اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا و سراجم منیرہ اور روشن سورج روشن سورج بنا کر بھیجا چمستا ہوا چراغ روشن سورج بنا کر بھیجا روشن سورج بہت خوبصورت اور اس میں تو کوئی شدی نہیں ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے خوبصورت تھے میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے علماء سے آپ نے سنا ہی ہوگا بہت سے علماء نے آپ کو یہ سب بتایا ہوگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کا اندازہ لگانا ہو تو شریمت بھاگمت مہان پران کے اس کند بارہ کا اگھیا نمبر دو اور اس کا منطر نمبر اکیس بڑا پیارا منطر ہے جو نبی اکرم کی خوبصورتی کو بہت واضح طریقے سے بتاتا ہے کتنے خوبصورت ہوں گے انتیم مہارشی انتیم سندشتہ محمد آخری ردی جیسے آپ آنکھ کو ایسے بند کریں اور سورج کو دیکھیں تو اس کی کرنے نکلتی ہوں آپ ایسا لگے گا جیسے سورج کی کرنے ہماری طرف آ رہی ہیں تو اسی کو کہا جاتا ہے سنکرت میں چھوڑیاں ہائینا خوبصورتی جس کی انتہا نہ ہو جس کی کوئی حد نہ ہو بہت خوبصورتی تو چھوڑیاں ہائینا اس کے شریر سے اطلیت تیز کی کرنے نکل رہی ہوگی اور اتنا سندر ہوگا کہ اس کی کوئی حد نہیں ہوگی وشرن نہ چنا اگر کوئی ان کی خوبصورتی کو اپنے بیشاروں میں اپنے دماغوں میں لانا چاہے تو نہیں لاسکتا محمد رسول اللہ کی خوبصورتی تمہارے دماغوں میں آئے ہی نہیں سکتی وشرن نہ چنا وشاروں میں نہیں آسکتی دماغوں میں نہیں آسکتی اطلیت تیز کی کرنے شڑک رہی ہوگی تو اس کی سندرتہ کی کوئی حد نہیں ایک طرف یہ دیکھئے کس نے خوبصورت ہوگی اور ایک طرف قرآن کہہ رہا وہ سراجم منیرہ روشن سورج بنا کر بھیجا اور ایک طرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کہا وہ شیر بھی اٹھائیے جو وہ اللہ اپنے شوہر کی تعریف میں اپنے نبی کی تعریف میں پڑھا کرتی تھی اور اس شیر کو آپ دیکھی ایک ایک لفظ حضرت عائشہ نے محمد رسول اللہ کو شوہر کو سورج ہی قرار دیا آؤ شیر کے اندر لنا شمس وللہ فاقی شمس شمسی خیروں من شمس سمائی شمسنا کی تقلوب آتا فجریں و شمسی تقلوب آتا لشام یہ حضرت عائشہ شیر پڑھا کرتی تھی آئے آسمان ایک سورج تو اپنے پاس رکھتا ہے ایک سورج ہم بھی اپنے پاس رکھتے ہیں لنا شمسن وللہ فاقی شمسن ایک سورج ہمارے پاس ہے اور ایک سورج آسمان تیرے پاس ہے اے آسمان تو بھی ایک سورج رکھتا ہے لیکن دونوں سورجوں میں یہ فرق ہے اندر یہ ہے ڈیفرنس یہ ہے کہ شمسی خیروں میں شمس سمائی میرا سورج آسمان کے سورج سے زیادہ بہتر ہے میرا سورج آسمان کے سورج سے زیادہ اچھا ہے میرا سورج آسمان کے سورج سے زیادہ بہتر ہے شمسن نافی تقلوب آتا فجر لوگوں کا سورج جو آسمان سے نکلتا ہے وہ تو فجر کے بعد سلو ہوتا ہے لوگوں کا سورج فجر کے بعد نکلتا ہے شمسی تقلوب آتا لشام لیکن میرا سورج تو عشاء کے بعد میرا صورت کو عشاء کے بعد میرے پاس تجریف لگتا ہے غور کرو حضرت عائشہ نے اپنے شوہر کو سورج کہا ہے آج کل کی عورت نے تاریف کر دیں گے اپنے شوہروں سے کہتے ہیں ایک پیر صاحب بار بار اپنی بیوی سے کہہ دیتے ہیں میں پیر ہوں بیوی کہتی ہے تیرے جیسے پیر تو کین تو شکل گھونتے ہیں وہ مانتی ہی نہیں تھی پیر سیاری نہیں تھی پیر ماننے کے لیے ایک بار اس عورت نے اپنے شوہر سے کہا ایک تم پیر بنتے ہو آج میں نے آسمان میں اڑتے ہوئے دیکھا ہوا میں مسلح دشا کے نماز پڑا رہا تھا وہ پیر تھا اب شوہر اپنا بھروسہ جمعنے کے لیے ارے تم نے دیکھا کہا دیکھا آسمان میں اڑتے ہوئے دیکھا میں نے دیکھا بیوی بولی ہاں دیکھا ارے وہ میں ہی توڑ رہا تھا پیر صاحب بولی ارے وہ میں ہی توڑ رہا تھا بیوی نے فوراں کمی نکال دی ہاں مجھے لگا تم اڑھو ہے تھا کہا کیوں کہا تیلے تیلے اڑھو ہے تھے تیلے تیلے مجھے لگا کہ تم ہی تھے لیجیے پہلے تو تاریخ کر دی جب پتا چلا کہ میں ہی تھا تو گھنے لگی تیلے تیلے میں عورت سیکھیں میری ماں بہنیں حضرت عائشہ صدیقہ سے سیکھیں حضرت عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں اور عمر کا تفاوت بھی دیکھ لیے ایک تیابن سال کی عورتی محمد رسول اللہ ہی سب نکاح ہوتا ہے چوبن سال کی عورتی ہے حضرت عائشہ ذلہن بن کر رفتی کے لیے تیار ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے غور کرو یہ نبیہ کرنے کی عورت کا تفاوت ایک تیابن سال نبی کی عور تو چھ سال کی عائشہ سے شادی ہے ہاں لیکن رفتی نہیں ہوئی جب چوبن سال کی عور ہوتی ہے جناب محمد رسول اللہ کی سب نوخار کی ساری کائنات کی مسلمانوں کی مانگی رکھتی ہو رہی ہے اس عورت کے تفاوت کے بامشت شوہر کی تاریخ دیکھئی ہے لَدَا شَمْسٌ وَلِلَّا فَاقِ شَمْسٌ شَمْسِ خَيْرٌ مِّن شَمْسِ سْزِ زَمَائِ شَمْسُنَّا سِ تَدْلُوبَ عَدَ فَجْرٍ وَشَمْسِ تَدْلُوبَ عَدَ الْحِشْحَا حیاء آسمان ایک تیرے پاس سورج ہے ایک سورج میرے پاس ہے حیاء آسمان ایک سورج تو رکھتا ہے ایک ہمارے پاس بھی ہے میرا سورج آسمان کے سورج سے زیادہ بہتر ہے لوگوں کا سورج تو فجر کے بات نکلتا ہے میرا سورج جشا کے بات خلو ہوتا ہے میرا سورج جشا کے بات تمکتا ہے میرے بھائیوں حضرت محمد رسول اللہ کی خوبصورتی کو اور دیکھنا ہو تو اس کو دیکھو جو ابھی تک مومنہ نہیں ہوئی تھی ایمان نہیں لائی تھی نام ہے اس کا اومے ماں بچ لیکن اس کو معلوم نہیں کہ میرے دروازے سے کون آیا ہے دروازے گھتک تک بھی اس نے دروازہ کھولا سامنے حضی و جمیل تک کلی ہے اور اس کا ساکھی ہوں بگر اس کے ساتھ لیکن اس کو معلوم نہیں کہ میرے دروازے پہ یہ کون آیا ہے کہنے لگے اللہ کی نبی ماں گھر میں کھانے کو کچھ لوگو بی بی مجھے اور میرے ساسی وہ بھوگ لگی ہے وہ کہنے لگی میرے گھر میں آج تو کچھ نہیں ہے میں تجھے کہاں بیٹھانے کو دوں بیٹا میرے گھر پہ تم آئے ہو مہمان تو رحمت ہوتی ہے لیکن کیا کروں گے پاس کچھ نہیں تم تھوڑی دیر رک جاؤ میرا چوہر شکار کرنے کے لیے جنگل میں گیا ہے اب اس شکار کر کے واپس آتا ہوگا اور وہ گوشت لائے گا ہم شکار کا گوشت بنائیں گے اور تمہیں سلائیں گے کہاں نہیں مجھے جانا ہے پھر کبھی آؤں گا اچانک نظر پڑ گئی ایک بکری کی اوپر جس نے چار چھے مہینے سے دودھ دینا بن کر رہا تھا اللہ کے نبی فرماتے ماں اس بکری کا دودھ ہی پلا جے کہنے لگی بیٹا یہ تو چار پانچ چھے مہینے سے دودھ ہی نہیں دے رہی ہے کہاں ماں ذرا برطن لے کے آ میں آزما کر دیکھ لوں وہ اندر گئی اور برطن لے کے آئیوں کیسی ہے بیٹا میں جھوٹ نہیں بول رہی ہوں اگر میری اوپر یسین نہیں ہے تو چھوٹ دوھ کر دیکھ لے جا سو لے کر چلا جا برطن اور تُو خود ہی دوگر دیکھ لے اب برطن محمد رسول اللہ کے ہاتھوں میں ہے عام آگے بڑھتے جیسی اللہ کی نبی آگے بڑھے وہ بکری جو اٹھانے کے بعد بھی نہیں ہورتی تھی لیکن نبی کیسی اپنے ختم آگے بڑھاتے ہو بکری کھری ہو گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس برطن کو دوروں پیروں سے دبایا اور بکری کے تھن میں پانی مارا بسم اللہ اللہ کا نام لیا اور دودھ دہنا جو شروع کیا تو بکری میں ایسے دودھ گینا شروع کیا جیسے تاول بھادوں کی بارش ہونے لگی ہو جیسے کی بکری اسی اسی مہمان کی منتظر ہو امی بابت کی نظر بکری کے تھن سے چمکنے والے دودھ پڑھ لی تو دیکھ کر دو رہ دیں کوئی کوئی معلوم نہیں تھا کہ میرے گھر سے کون آیا ہے یہ وہ ہستی ہے جہاں جاتی ہے رب کی رحمتیں بھی اس کے ساتھ جاتی ہے اس کو اس پاس کہی وہاں تھا کہنے لگی بکری تو دودھ دیتی لیتی لیکن آج دینے لگی پسہ نہیں کیسی آپ نے کہا مجھے معلوم ہے تم دودھ پیو ابو بگر کو دودھ پلایا خود بھی دودھ پیا اور آپ اجازت لے کے آگے بڑھ گئے کہنے لگے ماں اب میں چاہتا ہوں یہ بکری جب تک زندہ رہے گی دودھ دیتی رہے گی آگے بڑھ گئے لوگ یہ چیزیں چھوڑ کر وہ قصتے بیان کرتے ہیں دکھلانا ہے موجزے دکھلانا ہے تو نبی کی داستانے اور نبی کے موجزے کم ہیں کیا یہ پلاننگ ہے رسول اللہ سے بور کرنے کی رسول کے موجزے نہ بتائے جائیں اور ان کے بتائے جائیں ایکس وائی زیٹ آپ سمجھ سکتے ہیں میرا کہنے کا اشارہ نام لینا کوئی ضروری نہیں میرے بھائیوں ایکس وائی زیٹ کے موجزے اکڑامتیں بتائی جا رہے ہیں یہ اور یہ کیسی برکت ہے وہ آپ کو معلوم ہے لیکن کوئی ان بیچارے کم آقل لوگوں سے پوچھے آج اگر یہ برکت بارہ رضی اللہ کی خوشی میں ملائی جا رہی ہے اور یہ اس لیے ہے کہ اللہ کے رسول بارہ تاریخ کو پیدا ہوئے تو بارہ تاریخ کو محمد رسول اللہ کا انتقال بھی تو ہوا کائنات کی سب سے بڑی حرقی اس دنیا سے پوچھ بھی تو ہی صرف وہ گم کہا گیا تو یہ خوشیاں یہ اعتراف یہ لائٹیں تم نبی کی پیدایش کی خوشی میں بنا رہے ہو یا محمد رسول اللہ کی انتقال کے غم میں بنا غم کو خوشی کا دن سمجھ رہے ہو اس کا جواب میرے بھائیوں قرآن و حبیث سے تو دے نہیں پاؤ گے اپنی عقل سے بھی نہیں دے پاؤ گے دستاریخ کو محرم کی اگر حضرت حسین شہید ہو تو ماتنگا دن بارہ ربیو نول کو ان کا نانا اور کائناب کا امام اگر اس دنیا چھوڑ کے چلا جائے تو اس کی غم کا کوئی دن نہیں نباسے کا غم کا دن بنایا جا سکتا ہے لیکن نانا کا نہیں نانا کی خوشیوں کا دن بنایا جا سکتا ہے پیدایش کی خوشی کا لیکن نباسہ کب پیدا ہوا وہ پتہ نہیں ابو بکر کب پیدا ہوئے وہ پتہ نہیں عمر کب پیدا ہوا یہ پتہ نہیں لیکن بڑے پیر صاحب کب پیدا ہوئے گیارہ تاریخ و گیارمی معلوم ہے گیارہ تاریخ و بڑے پیر صاحب پیدا ہوئے وہ معلوم ہے گیارمی کی دیش کھائی جائے گی یہ معلوم ہے لیکن میرے دھائیو یاد رکھو ابو بگر کی پیدایش کی کچھ ہی نہیں منا سکتے ہیں عمر کی نہیں گیارہ تاریخ و گیارمی منائیں گے کیونکہ بڑے پیر صاحب پیدا ہوئے کیا ابو بگر کا درجہ بڑے پیر سے کم تھا کیا عمر کا درجہ بڑے پیر سے کم تھا کیا عثمان کا درجہ بڑے پیر سے کم تھا اگر بڑے پیر کا جلس نہیں منایا جا سکتا ہے تو عبور عثمان اور علی کا چون ہی منایا جا سکتا ہے عقل بھی حیران ہے اور پریشان ہے عقل بھی حیران اور پریشان ہے جرجی صاحب جواب تو نہیں دیں گے لیکن جب بھی تم آؤ گے جلسے میں ہم پولیس اسکیشن میں جا کے ریپورٹ دور کریں یہ صورتحال ہے جماری بہرحال میرے بھائیوں ہم بھی یہی کہیں گے رقیبوں نے رفت لکھوائی حجاجہ کے کھانے میں اکبر نام دیتا ہے خدا کرنے کا مانے گا میں کیا سکتا ہوں میرے بھائیوں بابا کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ کوئی ڈاکٹر زاگر میں آئے کہ سٹیج نہیں ہے کہ تعلیم جاؤں میرے بھائیوں وہ تعلیم آلیاں ہیں اور یہ بابا یہ سب اسلامی تعلیم کے خلاف ہے آپ اسلامی جلسے کے اندر آئے ہوئے ہیں لہٰذا اسلامی طریقے سے آپ سنیئے آپ سے اچھے تو وہ ہے آپ بابا کہتے ہیں وہ سبحان اللہ کہتے ہیں وہ کم سے کم سبحان اللہ کہتے ہیں آپ تو بابا کہہ رہے ہیں ہم تو سبحان اللہ کہنے کو اس لیے کہ آپ سن نہیں پائیں گے غور سے اور تقریر کو سننا ضروری ہے سماعت ضروری ہے غور سے یہ ایک ایسا ماحول بن گیا جیسے مشاعرہ ہوتا ہے نا تو ایک شیر پڑا بابا تھا اور بابا وہ کہتے ہیں جو بالکل سمجھتے ہی نہیں کی شیر کا مطلب کیا ہے اور جو بچارہ سمجھتا وہ کبھی بابا نہیں کہے گا وہ کبھی بابا نہیں کرے گا سمجھدار بچارے غور سے سنتے کہ اس کی حکمت کیا ہے اور جو نہ سمجھے وہ پہلے شردہ دیتے ہیں باہ 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 تو آپ وہ ثبوت پیش مکھیجئے یہ اسلامی جلسہ ہے اللہ تعالی ہمیں اسلامی طریقے سے سننے کی توفیت پسک رہا ہے تو میرے بھائیو اللہ کے نبی امہ مابت کے گھر سے نکلے ابھی پچاستہ دن سو قدمی گئے ہوں گے کہ ابو بابت ان کا شوار گھر میں تضریف لے آیا اس نے شکار گگوشت زمین کی اوپر رکھا اس نے گھر کے آنگر میں ایک مہت سونگی خسپوس ہوں گی گھر کے آنگر میں مہت کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے گزر جائیں وہ راستہ مواتر ہو جاتا تھا اور آج ہم سے کہتے ہیں ان کو مانو جس راستے سے گزر جائیں تو ان کے پتینے کی بدگو سے دوبارہ اس گلی میں جانے کی طبیعت نہ ہو اور دل نہ کرے کہتے ہیں ان کو مانو میرے بھائیو اس نے گھر کے آنگر میں مہت دیکھی اس نے گوشت زمین پر رکھا تو بگری کے تھن سے ابھی بھی ایک ایک بھوند دو دو بھوند تبک رہی تھی اس کی امہ مابت کے شوہر کی نظر بگری کے تھن سے تبک رہی ہوئے دودھ پر پڑی گھر کے آنگر کی مہت پر پڑی گھر کے آنگر کی مہت بگری کے تھن سے تبکتے ہوئے دودھ کو دیکھ کر وہ چیف اٹھا ابھی گزرہائی سے رہا سے کوئی کہہ دیتی ہے شوہر کی نفص پاکی جیسے پیروں کی نشان یہ بتا دیتے ہیں کہ ابھی یہاں سے کوئی گیا ہے کوئی گزرہ ہے اسی بریتے سے گھر کی آنگر میں آنے والی مہت اور بگری کے تھن سے تبکنے والا دودھ میں یہ بتنا رہا ہے کہ کوئی رحمتوں والا آیا تھا کوئی برکتوں والا آیا تھا آئے امی معمد وہ کون تھا وہ ایمان نہ لائی تھی ابھی مومن نفی اس کو معلوم بھی نہیں کہنے لگی ہاں وہ رحمتوں والا تھا برکتوں والا تھا لیکن معلوم نہیں وہ کون تھا جاؤ پکڑ کے لاؤ بھوڑا تھا ابھی پچاس قدم سو قدم گیا ہوگا اس کو لے کے آؤ ہم اس کو کھانا کھلائیں گے اب وہ معمد گھر سے باہر نکلے دس بیش قدم گیا کی لوٹ گے واپس آگے کہنے لگے میری بیوی میں اس کو لینے جا رہا ہوں تم نے اس کا حلیہ نہیں بتایا کہ وہ کیسا تھا ہم اس کو پہچانے گے کیسے سو قدم گیا سو قدم گیا ہم جائیں گے ہم پہچانے گے کہنے کی وہ کیسا تھا ہمیں اس کی پیشانی بتاؤں ہمیں اس کے بار بتاؤں کیسے تھے ہمیں اس کا ماسہ بتاؤں کیسا تھا ہمیں اس کی گار بتاؤں کی گار کیسے تھے ہمیں اُس کا سینہ بتاؤ ہمیں خوش تو پہچان بتاؤ اُم میں ماں پس کہتی میرے پیارے شوہر اُس کی پہچان مجھے نہیں معلوم ایک بار دیکھا اتنا روم تھا اتنا جلال تھا اُس کے چیرے پر کے دوبارہ دیکھنے کی ہمت ہی نہیں پڑی ایک ہی بار دیکھا کے دوبارہ دیکھنے کی ہمت ہی نہیں پڑی اتنا روم و ضبضبہ تھا جلال تھا اُس کے چیرے پر تھا پہچان پوچھتے ہو تو اتنی پہچان میں بتا دیتی ہوں کہ وہ ایک روشن چمکنے والا پورت کی طرح چمک پورت کی طرح چمک چاند کی طرح چمک تھی اس کے چہرے پر جو سب سے زیادہ حسین و جمیر و خوبصورت میں نظر آئے پس وہی تھا جو میرے گھر کو آیا اور بکری کے تھن میں اس نے ہاتھ لگایا اور بکری کا تھن دوسرے بھر گیا پس وہی برکتو والا تھا رحمتو والا تھا سب سے زیادہ حسین و جمیر جو ملے اسی کو لیا تھا یہ خوبصورتی بتائی تھی بھید کا منتر قرآن کی آئیت سراجم مہینہ اور یہ واقعات اور حضرت عائشہ کا وہ شیر کلیر کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے خوبصورت تھے آئیے اب اسی آئیت پر آئی جو میں نے پڑھا تھا لَقَدْ جَاَتُمْ رَسُولُمْ مِنْ أَنْقُزِتُمْ تمہارے درمیان ایک ایسا رسول آیا جو تمہارے ہی نفس ہے تمہاری جنس سے ہے تمہیں جو چیزیں نفطان پہنچاتی ہیں تقلیف دیتی ہیں وہ اس کیوں پر گرہ گزرتی ہیں وہ اس کو بھی اس کو بھی تقلیف دیتی ہیں یعنی محمد الرسول اللہ تمہاری تقلیف کو اپنی تقلیف سمجھتے ہیں اور تمہارے خائدے کے وہ مطمئنی رہتے ہیں مطمئنی رہتے ہیں بالمومنین الرعوف الرحیم اور مومنوں کے ساتھ تو بڑا ہی رحم و کرم کا معاملہ بہت ہی مہربان امت کے لئے رحمت کیا تھے اور دوسرے لوگوں کے لئے دوسرے لوگوں کی رحمت اگر موقع لگئے گا تو باتیں بتائیں گے بالمومنین الرعوف الرحیم لیکن مومنوں کے ساتھ رحم کا معاملہ ذرا دیکھئے ایک ایک چیز پر آپ نظر ڈالیے سیرت النبی کے تعلق سے سننے والے لوگوں ذرا خور کرو یہ رحمت نہیں تو اور کیا تھا یہ آپ بمبئی کے ہیں ہم لوگ شہر کے رہنے والے اٹاوا شہر کے رہنے والے کچھ لوگ داؤں کے رہنے والے دیکھیں کہ نصواد ملی اٹھائی نماز سے پہلے کر لی نیم کی توڑے کر لیا لیکن خود ہم جہاں رہتے ہیں تین تین چار چار کلومیٹر دور چلے جاؤ کوئی پیوڑ نہیں کوئی درخت نہیں کتنی دکتت ہوتی اگر نصواد فرض ہو جاتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر نصواد کو فرض کر دیتے جیسے نماز کے لئے وضو ضروری ہے وضو کے ساتھ نصواد کو بھی ضروری کر دیتے تو کتنی مشکل ہوتی یہ الگ بات ہے کہ نصواد کی فضیلت ہے لیکن اس کو آپ نے استحباد کے طرح میں تو رکھا ہے لیکن اس کو فرض قرار نہیں دیا بلکہ نبی اکرم کے الفاظ دیکھیں بخاری شریف کے کتاب الوضوع کے الفاظ یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخاری شریف کتاب الوضوع کے الفاظ ہیں لولا انہ شکال امتی لولا انہ شکال امتی لعمرتهم بستیوات اگر میری امت کی اوپر یہ مشکل نہ ہوتا میری امت کی اوپر یہ دشوار نہ ہوتا کہ وہ ہر نماز سے پہلے یا ہر وضو سے پہلے وہ مشواز کریں لعبر تو ہم بستیوات تو میں ان کو حکم دیتا کہ وہ ہر نماز سے پہلے یا ہر وضو سے پہلے وہ مشواز کریں میں حکم دیتا اور حکم وجو پر دلالت کرتا ہے یعنی میں فرض کر دیتا لیکن چونکہ مشواز میری امت پر دشوار ہے ہر نماز سے پہلے اس لئے میں نے تو فرض نہیں کیا یہ رسول کی رحمت ہے امت کے سر اور ایسی ایک نہیں پشاہ سو رحمت ہے اگر مشواز پر ہوتی تو ہوتا کیا ایک رحمت اور دیکھئے شاید کل سنا ہو یا آج بھی کسی عالم سے سنا ہو آپ نے یہ رحمت ہی تو ہے تین لوگوں کی جماعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے گھر گئی بخاری شریف کتاب النکاح کے الفاظ ہیں تین لوگوں پر مشتمل یہ قافلہ یہ تین آدمیوں کی جماعت اللہ کے رسول کی بیویوں کے گھر گئے اور پوچھا اللہ کے رسول نماز کتنی پڑھتے تھے روزہ کتنا رکھتے تھے سوتے کتنا تھے جاستے کتنا تھے تو بیویوں نے جو حالات دیکھے وہ بتا دیے کتنا سوتے تھے کتنا اٹھتے تھے رات میں اتنی نماز پڑھتے تھے اور ایسا ایسا جو معاملہ سا پسا دیا اب یہ تینوں کہتے ہیں سلوہ باہر لگلے جب باہر لگلے تو ان تینوں نے گفتگو کی اور ان تینوں کی گفتگو گھر کے اندر بھی گئی آواز ان تینوں میں سے آپ اتھو گفتگو ارے کہاں اللہ کے رسول اور کہاں ہم نبی اکرم تو جنتی ہیں بخشے بخشائے ہیں آپ تو جنت میں جا کر رہیں گے ہمیں تو اور زیادہ عمل کرنا چاہیے نبی سے بھی زیادہ نمازیں کرنا چاہیے روزے رکھنا چاہیے اس لیے کہاں تو نبی ہیں وہ تو بخشے بخشائے ہیں ہمیں اگر جنت چاہیے تو ہمیں نبی سے بھی زیادہ عبادت کرنا چاہیے کہاں نبی تو ان تینوں میں سے ایک نے کیا کہاں بات تو صحیح ہے لیکن سنو میں تو بھائی آج کے بعد دن بھر نماز پڑھوں گا کبھی نہیں چھوڑوں گا تو دن بھر روزہ رکھوں گا اور کبھی نہیں چھوڑوں گا آج سے روزہ میرا چالوں آج کو چھوڑ دیجئے کل سے روزہ چالوں اب میں ایک بھی روزہ نہیں چھوڑوں گا اور کبھی نہیں چھوڑوں گا برابر رکھتا رہوں گا ایک دن کا ناغا نہیں کروں گا روزے پہ روزے روزے پہ روزے جوسرے نے کہا بھائی دن تم نے لے لیا تو رات میں لے لیتا ہوں اس نے کہا کہ میں رات بھر عبادت کروں گا نماز میں پڑھوں گا اور کبھی نہیں سوں گا اپنے نفت پر ظلم تھا حالانکہ کوئی غلط چیز نہیں تھی ہمارے اکاوا کی طرح کل پرسوں کا دیکھا ہوگا آپ نے سیسے ہی کا محطہ واری سرکار انٹرنیشنل ہیڑے گئے تھے ناچنے سولہ کروڑ روپیہ خرچ ہوا ہے سولہ کروڑ مزفر نگر کا مسلمان سکڑپ رہا ہے تھنڈ سے مر رہا ہے اور وہاں ڈانس کرنے کے لیے ایسے ایسے ہیٹر لگائے گئے کہ ناچنے والے کپڑے پہنتے ہی کب ہیں وہ تو کپڑے پہنیں گے نہیں جو ناچیں گی جو ناچیں گے وہ کپڑے پہنیں گے نہیں اور جو کپڑے پہن رہی ہیں وہ کپڑے ہیں نہیں وہ تو ہماری بے وکوپی ہے کہ ہم ان کو کپڑا کہہ رہے ہیں وہ کپڑے ہیں نہیں تو اب وہ کم کپڑوں میں جب ناچیں گی تو ہیٹر ایسے ایسے لگائے گئے تھے کہ جس کی گرمی ان تک آتی رہے اور ٹھنڈ کا حضار ہوتو نہ ہو سولہ کروڑ روپیہ خرچ ہوتا ہے سولہ کروڑ بتاؤں گا میں ہم لوگ بھی گئے تھے مزفر نگر حالات کا جائزہ لینے مرکزی جمعیت اہل حدیث کا جب وقت گیا تھا تو ازدر صاحب نے مجھے بھی فون کیا تھا تو میں بھی ان کے ساتھ گیا حالات دیکھے آتاں گا واقع میں میرے بھائیو درست پسکر کی لیے تو یہ رات کہاں گئی ان لوگوں نے کوئی غلط تو سوچا نہیں تھا ایک نے کیا کہا کہ میں دن بھر روزہ رکھوں گا کبھی نہیں دوسرے نے کہا میں رات بھر نماز پڑھوں گا اور اس کا بھی چھوڑوں گا نہیں رات بھر جانوں گا ابابت میں تیسرے نے کہا میں چھوٹے باپ کا بیٹا پڑھوں گا تم دن بھر نماز پڑھو گے روزہ رکھو گے تم رات بھر نماز پڑھو گے اس نے کہا میں رات میں نمازیں بھی پڑھوں گا دن میں روزہ رکھوں گا اور شادی نہیں کروں گا بی بی کے قریب ہی نہیں جاؤں گا میں بیوی سے لگ رہوں گا تین لوگ تین قسم کی باتیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا پتا چلا اور بیویوں نے بتایا کہ ایسا ہی سا وہ کہہ دے گئے ہیں تو آپ ان کے پاس گئے اور جانے کے بعد آپ نے ان سے پوچھا انتب اللہ قلتم قضا و قضا دیکھئے پہلے پوچھا یہ تحقیق بیویوں نے بتایا پھر بھی نہیں تحقیق ہمیں اور آپ وہ بات کی تہہ تک پہنچنا چاہیے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا تم ہی وہ لوگ ہو جو ایسا ایسا کہہ رہے تھے کتنے سیدھے لوگ تھے کتنے سیدھے لوگ تھے ہم نے ہی کہا ہے حالانکہ وہ کہہ بھی سکتے تھے کتنے سیدھے لوگ تھے میں اپنے اٹعوا کی جلی جمعیت اہل حدیث مغربی یو پی کمیر کے ساتھ اٹعوا کا بھی ہوں لیکن میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں جب ہم گھول سے کہ میں نے ابھی پندرہ دن پہلے ایک میٹنگ بلائی اپنی شورا کی اٹعوا میں میں اس کی عاملہ کی میٹنگ بلائی پچیس آدمیوں میں لوگوں کو بلائیا میں نے تو چار آدمی آئے پچیس آدمیوں میں سے چار آدمی آئے میٹنگ نہیں ہو پائی کولم پورا دنیا ختم کر دیا بھارا تھنڈ تھردی کورا ازنا نہیں آئے میں نے پھر تین دن کے بعد دوبارہ میٹنگ بلائی اور میں نے تھوڑا سا لیڈر میں یہ لکھ دیا نیچے کہ آپ لوگ آئیں آپ لوگوں کے لیے ناشتے کا بھی انتظام رہے گا آپ یقین مانئے پچیسوں آئے ایک بھی گائے بلائے گا اور کورا اس دن بھی پڑ رہا تھا کھنڈ اس دن بھی پڑ رہی تھی تو یہ اور پھر میں نے ان سے کہا کہ محل ناشتے کی محبت آپ کو کھچھ کے لائی تو کیا کہتے ہیں وہ لوگ نہیں ملید آئے آپ کا حکم پر چلے آئے آپ کی بات کہاں کار سکتے ہیں ناشتہ تم کرتی رہتے ہیں پھر بھی جھوٹ یہ دیکھیں آپ تو کتنے سیجے سادے صحابہ تھے اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تمہیں ہیں وہ لوگوں جو ایسا ایسا کہہ رہے تھے انہوں نے کچھ نہیں کہا انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہمی نے وہ بات کو ڈال کر اور پھیرنے کی کوشش نہیں کرتے تھے تم اللہ سے زیادہ ڈرتے ہو یا میں کہاں لہ کے رسول آپ زیادہ ڈرتے ہیں تمہیں خوف زیادہ ہے یا مجھے کہاں لہ کے رسول آپ کو کہاں میں اللہ سے ڈرتا ہوں پھر آپ نے فرمایا یہی میرا طریقہ ہے یہی میری سنت ہے فوربہ میں میری سنت پھر تو وہ مجھ میں سے نہیں مجھ میں سے نہیں اگر اللہ کے رسول یہ کہتے ہاں ٹھیک ہے رات بار نماز پڑھتے پڑھو ٹھیک تم دن بھر روزہ رکھو تو بتائیے کتنی بڑی مصیبت ہو جاتی ہے کتنی بڑی مصیبت بالمومنین رعوپ الرعیم وہ دو مومنوں کے لئے بڑا ہی رعوپ الرعیم بڑا ہی محسان بڑا ہی بہر بانے بڑا ہی رحمت مادا ہے محمد دور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رحمت پر ایک اور نظری ایک اور طریقے سے دیکھئے مہراج ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تحفہ دیا گیا پچاس وقتی نماز کا لے کے سے لے آ رہا ہے اللہ نے کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پچاس وقتی نماز جاؤ پچاس وقتی نماز جاؤ چھڑے آسمان پر آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام مل گئے کیا میرا کا پچاس وقتی نماز اللہ نے دیا تو لے کے جلے آئے اور جب موسیٰ نے پوچھا کتنا ملا کا پچاس وقتی نماز تو حضرت موسیٰ نے کہا اِنَّا اُمَّتَكَ اللَّهُ پُتِر آپ کی اُمَّت میں پچاس وقتی نماز پڑھنے کی طاقت نہیں ہے آپ کی اُمَّت نہیں پڑھ سکے گی جائیے کم کر آئیے جائیے کم کر آئیے اللہ کے نبی نے جب یہ سنا میری اُمَّت پچاس وقت کی نماز پڑھنے کی طاقت نہیں پڑھ سکے گی تو رحم دیکھئے نبی اکرم کی رحمت آپ کو آپ آپ تا دل کام اٹھا پھر گئے آپ میری اُمَّت نہیں پڑھ سکے گی موسیٰ آپ تمہیں تجربہ ہے اس لیے پھر گئے اور جانے کے بعد کیا ہوا پچاس وقت بھی زیادہ ہے اچھا کنشیشن جائیتے ہو تو دس وقتی یا کم پھر آئے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا ہوا کہ دس وقتی کام ہو گئے کہ اب بھی آپ کی اُمَّت نہیں پڑھ سکے گئے اُمَّت کا نام سنا وہ پھر گئے کہ اللہ یہ بھی زیادہ ہے اچھا تو چلو دس وقتی اور سنو کر دیتے ہو موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا کدنی رہ گئے ہیں کہ تیس یہ بھی زیادہ ہے آپ کی اُمَّت سے پڑھنے کی ساتھ پڑھیں پھر گئے موسیٰ علیہ السلام کا پھر گئے اُمَّت کا نام سنتے گئے دوڑتے گئے بار بار گئے دس موسیٰ علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ السلام میری اُمَّت دو وقتی بھی نہیں پڑھ سکی آپ کی اُمَّت دس وقتی کیسے پڑھے گی نہیں پڑھ سکتی موسیٰ علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ السلام کیسے پڑھ سکتی پچاس سے دس جاؤ پانچ اور کم کر دی جاؤ چلی آئے پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا لیکن اب اللہ کے نبی نے جو جملے کہے وہ یہ تھے اے موسیٰ مجھے بار بار کتنی بار بھیجوگے اب شرم آتی ہے میں نے جاؤں گا اور جیسے ہی کہا کہ مجھے شرم آتی ہے میں رہی جاؤں گا اللہ میں اتنے قیم ازاد المعب کے اندر لکھا اسی وقت آباز آئی آئے محمد تم شرما گئے میری رحمت سے نا امید ہو گئے اگر اور ایک بار چلے آتے تو میں اور کم کر دیتا لیکن جاؤ اب میں نے پانچ وقت کی فرض کر دی اب اس سے کم نہیں ضرور گا نوجوان نمت کے دیکھا سوچ رہے ہوں گے کہا کہ ایک بار اور چلے گئے اللہ کے رسول تو اور تین وقت کی ختم ہو جاتی صبح پڑھ لو شام کو پڑھ لو لیکن یہ میں بتاؤں آپ کو اگر اللہ کے رسول ایک بار اور بھی چلے گئے ہوتے اور فرض کر لو اگر تین وقت کی نمازیں اور ختم ہو جاتی اور دو ہی وقتی رہ جاتی تو جس کو نہیں پڑھنا ہے وہ دو وقتی بھی نہیں پڑھتا نہیں پڑھنے والا دو وقتی بھی نہیں پڑھتا اور پانچ وقت کی نماز جب فرض ہوئی ہے تو یاد اس کو پڑھنے والے پانچ وقت کی نماز کو تو پابندی کے ساتھ پڑھتا ہی ہے ساتھ میں وہ تحجد کی بھی پابندی کر لیتے ہیں ساتھ میں وہ تحجد کی بھی پابندی کر لیتے ہیں پڑھنے والے پانچ وقت کی نمازوں کے ساتھ تحجد کی بھی پابندی کر لیتے ہیں اور نہ پڑھنے والے دو وقتی تو چھوڑیے وہ جمعہ تک کی نماز نہیں پڑھتے ہیں نہ پڑھنے والے جمعہ تک کی نماز نہیں پڑھتے ہیں اور پڑھنے والے پانچ و ٹائن کی نماز کے ساتھ 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 فجر کی نماز نہیں پڑھتے ہیں جماعت کتاب ساتھ تاجر کی رماز کی بھی پابندی کر لیتے ہیں تو میرے بھائیو یہ رحمت ہے نبی کی بار بار گئے عمد کا نام سنا بار بار گئے تو یہ رحمت ہے رحمت اور دیکھئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اللہ رب العالمین آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی دنیا میں بھیجے سب کو ایک اختیاری دعا دی اے نبیوں ہائے پیغمبرو مانگو تمہیں کیا مانگنا ہے ایک دعا بیسے تو تمہاری کوئی دعا سن بھی سکتا ہوں ریجلٹ بھی کر سکتا ہوں لیکن ایک دعا اختیاری دیتا ہوں وہ تمہاری میں ہر حال میں سنوں گا مانگو کیا مانگتے ہو سب نے اپنی اپنی اختیاری دعا مانگ لی آدم سے لے کر ہیتا علیہ السلام تک سب نبیوں نے اپنی اختیاری دعا مانگ لی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اختیاری عیسیٰ علیہ السلام پر سب اختیاری دعا مانگ لی لیکن جب اللہ تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے جا تو اللہ کے نبی سے بھی اپنے حضرت ذریع فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو بھی ایک اختیاری دعا دیتا ہوں مانگو تم کیا مانگتے ہو ہم تمہاری بھی دعا سنیں گے کوئی تیاری دعا تمہاری کیا ہے بتاؤ مجھے میں تمہاری تیاری دعا مکننے کے لئے تیار ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تیاری دعا کو چھپا لیا حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی نے اس دعا کو نہیں مانگا میں بار بار پوچھتی تھی کہ اللہ کے نبی آپ کو اللہ نے تیاری دعا کیا کیوں نہیں مانتے اللہ کے نبی فرماتے عائشہ میں نے اسے تیاری دعا کو چھپا لیا ہے وہ میں ابھی نہیں مانگوں گا میں اس دنیا میں اپنے رب سے وہ دعا نہیں مانگوں گا میں قیامت کے دن اپنے رب سے وہ دعا مانگوں گا قیامت کے دن اپنے رب سے وہ دعا اللہ رب العالمین سے کہوں گا کہ اس تیاری دعا میری باقی ہے دنیا میں میں نے نہیں مانگی تھی اللہ مجھے اختیار دے گے میں آخرت میں مانگوں یہاں میدانِ بہتر میں مانگوں اللہ رب العالمین مجھے اسے تیاری دعا کا اختیار آئیشہ سے ہے آئیشہ سے دیکھا ہے سارے دنیا کے مسلمانوں کی ماں اللہ کے نبی صلی اللہ سے تم نے کبھی اپنی زندگی پہنچا تھا کہ وہ اسی شئر دعا کیا ہوگی آپ قیامت کے دن کیا مان لیں گے میں آئیشہ پرماتے ہاں میں نے پیس پہنچا تھا کہ آئیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ آپ کو جب اللہ قیامت کے دن اسیار دے گا بارو اسیار کی دعا جب آپ مان رہیں گے تو وہ کیا ہوگی وہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں آئی شاہ اس موقع پر میں اللہ سے جو دعا مانگوں گا وہ کیا ہوگی شفاة اللہ امتی میں اپنی امت کی سفارت کا سوال کروں گا میں اپنی امت کی شفاة کا سوال کروں گا جب امتی امتی کی پکار اللہ کے نبی اس موقع پر کہیں گے میری امت میری امت جب میری امت پریشان ہوگی پریشان ہاں ہوگی اور وہ پریشانی کے عالم میں گھوگی ہوگی اس موقع پر میں وہ دعا اللہ تبارک بطالہ سماؤں گا اور میں یہ کہوں گا چھپا تعلیم امت کی اپنی امت کی سپارش کا سوال کروں گا یہ امت کے لیے نبی اتنے حمدرد اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمدردی کا ہم اور آپ جنہاں اندازہ لگائیں آپ تو برابر ہوتے لیے نمازوں میں تخفیف کا مسئلہ ہو تو امت کرام سن رہے تو دھوڑ رہے ہیں مسواس کو یہ کہہ کر آپ فرض نہیں کرتے کہ اگر مشکل نہ ہوتی تو میں حکم دیڑیتا یہ تمام چیزیں کیا بسنا رہی ہیں آئیے در ایک اور چیز دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت دیکھئی آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی جو بخاری اور مسلم سب کے اندر آئی ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی ستر سے زیادہ شاخیں ہیں برانچز ہیں سب سے افضل قول کیا ہے سب سے افضل ایمان کی برانچ کیا ہے لا الہ الا اللہ کہنا یہ توحید ہے توحید اگر توحید ہمارے زندگی سے نکال نہیں جائے تو سب بیچار اگر ہماری نمازیں اور روزیں سب کچھ ہیں لیکن توحید ہماری زندگی میں نہیں ہے تو سب عمل بیچار اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی ہمیشہ تعریف کی ہے قرآن پورا پڑ جائیے لیکن شرک کے معاملے میں نبی اکرم کو متنف باش دیا اور کیا خل کر دیا لائینا شرکت اللہ یحبتن عملو اگر آپ شرک کریں گے تو آپ کے بھی عمل بیکار ہو جائیں گے اور آپ بھی خسارہ اکھانے والوں میں سے ہو جائیں گے توحید اگر ہماری زندگی سے نکال دی جائے تو ساری عبادتیں بیکار ہیں اس لیے کہ جب اللہ نبی سے کہہ سکتا ہے ہائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے عمل بیکار ہو جائیں گے مشرکتا کوئی عمل اللہ کے عامل قابل قبول نہیں ہے جب نبی اگر شرک کرے تو نبی کا عمل برباد ہو جائے تو نبی سے بڑھ کر کس کا عمل ہو سکتا ہے میرے بھائیوں جو شرک بھی کرے اور عمل بھی کرتا رہے میرے بھائیوں یہی سب اندازہ لگائیے تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا افضل قول لا الہ الا اللہ پہلی شاک کیا ہے قول لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اس بات کا اقرار کرنا اب دیکھئے ادناہا اماتتالعذا عن الطریق یہ ایک عام چیز ہے لیکن اس میں مسلمان بھی چلتا ہے اور غیر مسلم بھی چلتے ہیں راستے میں تو اللہ کے نبی نے فرمایا ایمان کی سب سے سب سے کم تر جو شرانٹ ہے جو شاک ہے وہ کیا ہے ایماتتالعذا طریق راستے سے تکلیف دے چیز کو تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا محمد رسول اللہ اللہ علیہ وسلم کی رحمت دیکھئے آپ یہ بھی پرداشت نہیں کر رہے ہیں اور آپ کو یہ چیز بھی اچھی نہیں لگ رہی ہے کہ میرا کوئی امتی سلک پہ چلے اور راستے میں کیرے کا چھلکا پڑا ہو کوئی بڑا پسر پڑا ہو راست کا اندھیرہ ہو یا اس کو دکھائی نہ دے اور چگڑا جائے اس کا خود نہ ٹوٹے اس کے تانوں پہ خود نکلے اس کے ہوتے کڑ جائے یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ایمات اطلاع دان اس طریقہ راستے سے تقلیق دے کی اس کو ہٹا دینا راستے سے تقلیق دے کی اس کو دور کر دینا یہ بھی ایمان کی برانچوں میں اسے ایک برانچ ہے افضل برانچ لا الائل اللہ اور کم تر برانچ یہی ہے پھر آپ نے ساتھ میں یہ بھی فرما دیا والحیاء شعبت من الیمان حیاء جو ہے وہ ایمان کی برانچوں میں اسے ایک برانچ ہے شرم و حیاء شرم و حیاء اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا ادعالم تستہی حفال معاشر جس کے اندر سے شرم و حیاء نکال لی جائے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب شرم و حیاء تیرے اندر سے نکل گئی تو تو جو چاہے کر یعنی جب انسان کے اندر سے شرم و حیاء ہی نکل جائے تو پھر وہ کسی کی نہیں سنتا کسی کی نہیں سنتا شرم و حیاء بھی ایمان کی برانچوں میں سے ایک برانچ بتا دیا ہے یہ بھی رحمت نہیں طور کیا ہے آئیے اس حدیث پر اور کیلئے تو امام کائنات جنابی محمد رسول اللہ نے فرمایا اور عمت کے لئے رحمت کو دیکھئے المسلمون من تلیم المسلمون من لسالحی و یدیم مسلمان تو وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے آپ کوئی آدمی یہ نظر ہے کہ مولی زائد آپ بھی کبھی کبھی ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں جس تکلیف پہنچتی دوسروں کو یہ زبان سے میرے بھائیوں قرآن و حدیث اگر پہنچاتے وقت اور کہتے وقت اگر کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو اس کا ذمہ دار میں تھوڑی ہوں اب اگر کوئی آدمی میرے پاس آیا کہ میری بیٹی کا رشتہ ہو رہا ہے اور کھلا لڑکے سے اور میں جانتا ہوں اس لڑکے کے اندر یہ برائی ہے اب میں یہ کہوں کہ نہیں کہ وہ لگتا شرابی ہے میں نے اس کو شراب پیتے ہوئے تو دیکھا ہے تو اس میں کوئی کبھاہت نہیں کوئی برائی نہیں ہے اب یہ کہوں شرابی کو تکلیف پہنچے گی اور اللہ کے رسول نے تو یہ پروائے گی کہ اپنی زبان سے تکلیف نہ پہنچا ہو تو یہ چیزیں نہیں اپنے ذاتی مفاد کے لیے کسی کو تکلیف نہیں پہنچا ہو ذاتی مفاد اس میں جڑا ہوا ہو ذاتی مفاد المسلم من صلیم المسلم اونم ملی سانی و جبی مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بھی نہیں چاہتے کہ ایک مسلمان اپنی زبان سے کوئی ایسا جملت ہے کہ میرے کسی امتی کو اس جملے سے تکلیف ہو اس کے بالکل اٹھے پہنچے اپنے ہاتھ سے کوئی ایسی کی کہیں شان کرے بندوق دکھائیں تلواروں پھائیں پچھل دکھائیں اے اللہ کے رسول نے ہتھیار چلانا تو بہت دور کی بات قتل و قتال تو بہت دور کی بات کسی لوہے کی چیز سے تلوار اور آج ہی موجودہ چیزوں کو صرف اشارہ کر کے کیا ہے ابھی چلا دوگا یہ اشارے سے مار اس اشارے کو یہ دکھانے تک اور اس چیز کو اٹھا کر اس کی طرف اشارہ کر کے کہ میں صرف ابھی چلا دوں گا آپ نے اسی اشارہ کرنے تک سے منع کر دیا ہے میرے نبی یہ جانتے ہیں کہ اس میں اتنی حمد نہیں کہ یہ چلائے پیر اٹھایا کمان اٹھائی لیکن اس سے ہی اس کو تکلیب پہنچے گی آپ یہ بھی گبارہ نہیں کرتے گی کوئی یہ ہاتھ سے تلوار اٹھا کر اسلحہ اٹھا کر داردار کوئی تیر اٹھا کر ہمارے کسی محمدی کو ہمارے کسی مسلمان بھائی کو دکھلائے آپ کو یہ بھی گبارہ نہیں ہے ایک تابیہ او ڈاود کی روایت ہے پیر پگ لہے ہوئے اپنے ہاتھ میں اور ایسے ہی وہ مسجد کے انتر نماز پڑھنے کے لئے جا رہے ہیں انہیں کے ہاتھ میں تیر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تیر کو دیکھا اس صحابی کے ہاتھ میں تو آپ نے فرمایا اے میرے ساتھ ہی اس تیر کے سری کو مضبوطی سے پگل لو تم بیچ میں پگلے ہو پتہ نہیں ایسے ایسے چل رہے ہو پیچھے گھنچائے آگے گھنچائے آپ نے فرمایا اس تیر کے سری کو مضبوطی سے پگل لو مضبوطی سے پگل لو تاکہ یہ کسی مسلمان کو تخدشوں مسلمان یہ کسی مسلمان کو تقلیف نہ دے خراش نہ لگ جائے اس سے اس کا سینہ یا پیر یا ران یا پیب زخ بھی نہ ہو جائے کہ محمد رسول اللہ کی رحمت ہے آپ کی رحمت کو یہ بھی گوارہ نہیں کہ کوئی آدمی سیر لے کر مسجد میں اس کو کھولا ہوا لے کر جائے اور وہ دھوگے سے کسی کو چھپ جائے امام کائنا محمد رسول اللہ کی رحمت کو دیکھو فرما دیں کہ جب تم اپنے دیستر پہ سونے جاؤ تو شراغ گجھا دیا کرو شراغ کو بھل کر دیا کرو شراغ جلا کر نہ سویا کرو کسی بڑی حکمت ہے اس میں میں نے بیہار میں سفر کیا ہے اور سپول کا علاقہ بہت سے بیہار کے لوگ ہوں گے سپول وغیرہ آج سے چھ سات سال پرانی تاریخ وہاں کی یہ تھی کہ جہاں میں جلسے میں گیا تھا وہاں پھوس کے مکان تھے پھوس پھوس ہوتے پھوس کے مکان بنا لیے چھوپر پٹی ڈال کر اور اسی کی بسط بھی پڑی ہوئی ہے بس اور بچارے انہوں نے مجھے وہی کھر آیا ایک باہر کا کوئی کمرہ دے دیا اب اس کو کمرہ ہی کہہ رہا ہوں میں اور وہی بچھانے کے لیے گدہ ودہ نہیں تھا تو وہ پوال چلتا پوال پوال بچھا کے اس کی اوپر چادر ڈال دی میں ان کی حالت کو ترطن سا رات مجھے دیکھتے ہوئے کہ بچارے کیسی زندگی ہماری لیے تو ایک راست کٹنا مشکل اور یہ تو یہی میں اور ہم سو رہے ہو چراغ جلا کر اور نیم کی حالت میں اگر اچانت چراغ میرا ہاتھ لگ جاؤ گل جائے تو کیا انجام ہوگا پوز کے مکان چادر پوز کا مکان سواہا پتہ نہیں چلے گا کہ کب جل گیا اللہ کے نبی صلی اللہ عنہ فرماتے جب تم بسر پہ سونے جاؤ تو اپنے چراغ کو بجھا دیا کرو اللہ کے نبی کی رحمت یہ گوارہ نہیں کرتی کہ میرا کوئی عمومتی اس جگہ پر جا رہا ہو سو رہا ہو اور وہ چراغ پر اس کا ہاتھ لگ جائے اور اس کے پسار میں آنگ لگ جائے اور پھر اس آج سے اس کو تغلیب پہنچے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ کی رحمت اور یہ رحمت دی دو تک رہا ہے کہ اللہ کی نبی فرماتے آئے نماز پڑھانے والے امام جب تم نماز پڑھانے کی لئے خرے ہو تو تم بھوڑھوں کی اوٹا بھی خیال رکھو تمہارے پیچھے بچے بھی ہوتے تم ان کا بھی خیال رکھو تمہارے پیچھے عورتیں بھی نماز پڑھتی ہیں ان کے ساتھ بھی چھوٹے چھوٹے بچے وں اور جلدے سے سلام پھیر دیا کرتے تھے یہ رحمتی کا تو تقاضی قرآن کی آیت دیکھئے عزیز علیہ حمار حری 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 مومنین رعو رحی وہ مومنوں کی اوپر تو بڑا مہربان ہے اور یہی سے جب وہ جس کو امام ترمزی نے نقل کیا ہے دو صحابی سفر رحمت دیکھئے اللہ کے رسول کی سفر میں ہے نماز کا ٹائم ہو گیا دو صحابی سفر میں اور نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے نماز کا وقت ہو جاتا ہے اور ان کو پانی نہیں ملا اب کیا کریں اب شریعت میں اس بات کی اجازت ہے کہ جب کسی کو پانی آنی نہ ملے تو وہ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے جب پانی نہیں ملا تو ان دونوں صحابان تیمم کر لیا اور تیمم کر کے نماز پڑھ آگے پڑھے جیسی نماز پڑھے آگے پڑھے تھوڑی دور گئے کہ ان کو پانی مل گیا اور نماز کا وقت اب باقی تھا اور ان کو پانی مل گیا تو دونوں بحث کرنے لگے چلو ہمیں ایک نے کہ اب وضو بنا لگے اب تو پانی مل گیا اور نماز کا وقت ہے تو اب وضو بنا کے نماز پڑھنا چاہیے دوسرے نے کہا نہیں ہم لوگ تو نماز پڑھ چکے باب میں پانی ملا تو ہم تو نماز نہیں پڑھیں گے تو ان دونوں میں سے ایک نے کیا کیا ایک نے وضو بنا لیا اور نماز پڑھ لی دوسرے نے کہا نہیں ہم تو نماز پڑھ چکے ہم کیوں پڑھیں گے اس نے نماز نہیں پڑھی لیکن دھددگ لگی دیکھ دیکھ ہمارے بھائیوں کا قیاس تو بڑا عجیب و غریب ہے شہید میدان جنگ میں لڑا ہو اس کے خون کے چیٹے اگر کپڑے پڑھ جائیں اور وہ نماز پڑھنے لگے تو کہتے خون ناپاک ہوتا ہے اس کی نماز نہیں ہوگی شہید کا خون ناپاک لیکن کتھا اگر نالی سے نکلے اور وہ جھاڑ دے اپنے آپ کو اور اس کے چیٹے اگر کپڑوں پہ پڑھ جائیں اور وہ سوئی کے سوراخ کے برابر ہو ایک ہزار بھی ہوتا نماز ہو جائیں یہ بھائیوں کا قیاس ہے شہید کا خون ناپاک کتے کے نالی سے نکلنے کے بعد چھلکنے پر وہ چیٹ گئے تو پا اب تمہارے قیاس کی برکت کی دعا بھی تو نہیں کر سکتے ہیں یہ قیاس ہے یہ قیاس ہاں تو ایک صحابی نے وضو بنا کے نماز پڑھ لی اس نے کہا بھائی وضو پانی مل گیا ہے دیکھ دونوں کی اکلیں ایک نے کہ وضو پانی تو مل گیا نا اور نماز کا وقت باقی ہے تو ہمیں نماز پڑھ لینا چاہیے اس نے مضو بنا کے نماز پڑھ لیا دوسرے نے کہا جب نماز کا اول وقت موجود تھا تو ہم نے پہنی ستھائی نہیں تو ہم نے نماز پڑھ لی ہے تو اب ہم کیوں نماز پڑھ چکے بعد پانی ملا ہے لیکن ایک نے نماز پڑھ لی ایک نہیں پڑھ دونوں اللہ کے نبی کے پاس آئے لیکن سپریم کوڑ تو وہی ہے نا اب دونوں نے اپنی اقلے دونوں اپنی جگہ پر صحیح اور دونوں نے اپنی اقلے پیش اللہ کے رسول نے پوچھ لیا کیونکہ فیصلہ تو وہی سے ہوگا اللہ کے رسول نے پوچھا تو اللہ کے نبی نے پڑھ تھا دوسرے نے اللہ کے نبی نے فرمایا جس آدمی سے جس نے نماز نہیں پڑھی تھی اس نے فرمایا تم نے سنت کے طریقے پر عمل کیا اس لیے کہ وضو کے لیے بعد میں پانی ملا تم پہلے نماز پڑھ چکے تھی سیممون کر لیکن صحابی سے فرمایا جس نے سیممون کر نماز پھلی اور بعد سے وضو کر نماز پھل لی آپ نے اس سے فرمایا لَقَل عجر تین تیرے لیے دو عجر ہے دگنا سواب ہے اس لیے کہ تُو نے تیمم کر کے جو نماز پڑھی اس کا بھی تجھے سواب اور دوسرا یہ کہ تُو نے وضو بنانے کے بعد پھرے اور بار نماز سنے ادا کر لی وہ تیرین اپنی نماز یعنی تُو سننے کی اور سب کے اختلافات کو اپنے سامنے لانے کی اور پھر شریعت ہمیں جو بتائے محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ ہمیں جو حکم دے اور وہاں سے جو آباز نکلے اسے ہمیں عمل کرنا چاہیے لیکن ہم دوسرے کے اختلاف کو سنے ہی نہیں الحمدلللہ ہم جس مسلق سے اور جس مکتب فکر سے جڑے ہوئے وہاں سب کے اختلافات سنے جاتے ہیں ہم ابو حنیفہ رحمت اللہ کی عزت کرتے ہیں ہماری ہمارا مسلق اور ہمارا مکتب فکر امام شافی رحمت اللہ کو بھی احترام کی نظر سے دیکھتا ہے امام مالک کو بھی قدر کی نظر سے دیکھا جاتا ہے امام محمد ابن حنبل کے بھی اس کی عداد اور ان کے مسائل پر ہم عمل کرتے ہیں لیکن ان تمام لوگوں کے اختلافات کو ہم سنتے ہیں سمجھتے غور کرتے ہیں ہمارے اندر یہ ساری خسلتے ہیں لیکن پھر ہم ان تمام اختلافات کو لے کر محمد رسول اللہ کی عدالت میں جاتے ہیں اور رسول کی عدالت سے جس امام کی جس بزرگ کی بات ہمیں سب سے زیادہ قریب ملتی ہے اور رسول اللہ کی شہادت جس کے بارے میں گواہی دیتی ہے ہم اس امام کی بات کو مان لیتے ہیں اس لیے یہ سب سے زیادہ کہنے ہم امام شافی کی بات مان رہے کسی مسئلے میں امام مالک کی بات اللہ رسول کی بات مان رہے ہمارے ہمارے جنورہ نہیں تیتا جاتا چاروں برہ تین کو بچاروں کو اس کونے میں بٹھا دیں کبھی اسی بات نہ سنیں نہ جھلے نہ گوانا کریں اور نہ ان کو پڑھیں نہیں ہم تو جس کو مانتے اسی کو مانیں گے تین کی طرف ہم نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھیں گے برحق تو وہ بھی ہے لیکن نظر اٹھا کے نہیں دیکھیں گے نہ ان کی بات مانیں گے چاہے کتنا قریب ہو اللہ کے رسول سے ہمارے ہاں یہ امتیاز اور سلوک نہیں ہمارے چاروں اماموں کی باتیں مانی جاتی ہیں ہاں یہ الگ بات ہے جس امام کی بات زیادہ قریب ہوتی اللہ کے رسول سے ہم اس کی بات بولے لیتے تو یہ رسول کی رحمت تھی آپ نے کیا فرمایا تمہارے لئے تم سنت کے طریقے پر عمل کیے اور تمہارے لئے شخص آیات آئت اللہ کے رسول حلق تو یا رسول اللہ رحمت دیکھ حلق تو یا رسول اللہ میں حلق ہو گیا اللہ کے نبی نے کیا ہوا اللہ کے نبی نے فرمایا کیا ہوا کہ اللہ کے رسول روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے جیما کر روزے کی حالت میں حرام ہے ہم نے روزہ کی حالت میں جمع کر لی اپنی بیوی سے اللہ کے رسول کہتے ہیں کفار آدھا کرو کفارہ کفارہ کیا ہے کہا اس سے اس نے کہا کیا ہے اللہ کے رسول کفارہ آپ نے کہا ایک غلام آزاد کرو ہسنے لگا ایک غلام کہا اللہ کے رسول پوری زندگی مجھے خود دوسرے کی غلامی کرتے ہیں میں کہاں سے غلام آزاد کرو اتنا نہیں ہے میرے پاس آپ نے کہا اچھا تب دوسرا طریقہ ہے کہا کیا کہ ساٹھ روزے رکھو پہ سر پہ مسلسلس کنٹینیو کہاں سے کتنے ساٹھ کہاں اللہ کے رسول ایک روزے کب یہ حال ہے کہ اپنی بیوی سے مل بیٹھو ساٹھ روزے میں نہیں رکھتا ہوں یہ بھی طاقت دیں گے میرے اندر تو اللہ کے رسول نے کہاں تیسرا بھی آپشن ہے کہاں ساٹھ مستینوں کو کھانا کھلا ہو جاؤ مہتاجوں کو کھانا کھلا دو تو اس نے کہاں اللہ کے رسول تیسرا آپشن تو سب سے زیادہ آسان تو ہے کھانا کھلانے کا لیکن خود میرا حال یہ ہے کہ صبح کھاؤں تو شام کو نہیں ملتا اور شام کو کھالو تو صبح نہیں رہتا میرے پاس تو اللہ کے رسول جب میری یہ حالت سے غریبی کی تو میں صرف میں تو صبح کھاؤں تو شام کو بھوکا سوتا ہوں اور شام کو کھاؤں تو صبح بھوکا تو اللہ کے رسول میں تو نہیں کھلا سکتا میرے پاس تو یہی طاقت نہیں ہے آپ نے کہا یہی تین اپشن ہے تو اس نے کہا اللہ اگر رسول اور کوئی اپشن کہا کی بیٹھو نماز کا وقت ہوا آپ نے صحابہ سے کہا اپنے بھائی کے لئے چندہ وندہ کرو یہ غریبوں میں باندھ دے گا اس کا کفارہ تو ادا ہونا چاہیے تو جمع ہوا دو کھجور چار کھجور پانچ کھجور صحابہ نے ایک ٹوکڑا بھر گیا پانچ چھے کلو کا دس کلو کا ایک ٹوکڑا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ اور وہاں سب جو غریب لوگ ہو ان میں یہ باندھ دو تمہارا کفارہ دا ہو جائے گا تم نے جو جرم کیا ہے وہ معاف ہو جائے گا یہ کفارہ دا ہو جائے گا کہا کی اس کو لے جاؤں کہاں لے جاؤں اپنے قبیلے میں اور جو غریب ہو ان میں بھاٹ دے کہنے لگا اللہ کے رسول اللہ کی قسم پورے قبیلے میں مجھے دا گریب کوئی ہے ہی نہیں اللہ کے ربی آپ کس کو گھرے اللہ کی قسم میرے پورے قبیلے میں مجھے دا گریب کوئی نہیں میں سب سے زیادہ غریب ہوں حضی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جا جا تو ہی کھا لے اپنے بیوی بچوں کو کھلا دے تیرا کفارہ دا ہو جائے گا یہ رحمت ہے اور یہ رحمت صرف اسلام نکال سکتا ہے اسلام میری کسی تقریر میں آپ نے سورا ہوگا ہندو دھرم کے اندر اتنا زبردست ہے ایک طولہ جعفران ایک ناریل کا گولہ اور سو گرام مکروڈ سو گرام بادام سو گرام کاجو سو گرام پتہ یہ چھے چیزیں ہمیں یاد ہیں اور اس کے علاوہ چھبیس چیزیں اور ہیں جو مجھے یاد نہیں ہیں کیا کیا ہے یہ سب لاؤ اور ہون میں ہون میں یعنی آگ میں جھوکو صبح اور شام ہون کرو اور جب تک تم ایسا نہیں کرو گے صبح اور شام یعنی آج کے اس دور میں تین سو چار سو روپے صبح اور تین سو چار سو روپے شام یہ دونوں ٹائم جب تک تم ہون نہیں کرو گے تب تک تمہاری کوئی بھی بھاکتی سویکار نہیں ہوگی اور تم اگر مر گئے تو تم پاپی ہو کر مرو گے ادھرمی ہو کر مرو گے بھرشت ہو کر مرو گے اور تاک کہہ دیا گیا گریب بھی کرے امیر بھی کرے سب کے لیے یہ ہے انیوار سوامی جی نے سب تیار پرکاش میں یہ واقع ہے پہرست بنائی ہے پہرست اتنی چیزیں اب بتاؤ ایک غریب آدمی بچارہ اتنی چیزیں کہاں سے لائے اور عیسائیوں کو دیکھ لو اس میں لکھا ہے کہ کوئی دائیں گال پہ تھپڑ مارے تو بائیں گال پیش کر دو بائیں گال پہ مارے تو دائیں گال پیش کر دو اور جو تیرا کرتا چھین کے بھاگے تو تُو اس کے ساتھ دو کلومیٹر دو میل بھاگ جا اور اس کو پکڑ لے اور وہاں جا کر اس کو اپنا پیجامہ بھی اتار کے دے دیں اب یہ بائیبل وول نمبر 5 میں لکھا ہوا ہے بائیبل وول نمبر 5 میں کوئی کرتا لے کے تیرا بھاگے تو تُو اور بھاگ رہا ہو تو تُو اس کے پیچھے بھاگ دو میل تک بھاگ جا یعنی دو میل تک اگر تُو اس کو پکڑ سکتا ہے تو تُو اس کو وہاں پر اپنا پیجامہ بھی اتار کے دے دیں اور اگر دو میل تک نہیں پکڑ پاتا ہے تو پھر تُو واپس چلا اس لیے کہ تُو نے کوشش کی تھی اس کو دینے کی لیکن وہ نہیں لے پایا تو میرے بھائیو اب یہ کونسا طریقہ اب پھر آگے لکھا ہوا ہے کہ پترس جب آیا پترس پترس نے عیسیٰ نے پترس پترس تب سے زیادہ قریبی تھی عیسیٰ مسیحے تو عیسیٰ علیہ السلام نے پترس سے کہا کہ تمہارے پاس بہت دولت ہے کہنے لگے کہ میں ساری دولت تو خرص نہیں کرو گا تو عیسیٰ مسیح نے کہا عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ بائیبل کے الفاظ ہے عیسیٰ نے جیزت سے مسیح نے کیا کہا ہائے پترس اللہ یہ یہ سوئی ہے اس کے سوراک کو دیکھو اس میں سے اونٹ چلا جائے یہ تو ممکن ہے سوئی کے سوراک سے اونٹ نہیں جاتا ہے لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا سوئی کے سوراک سے اونٹ کا جانا تو ممکن ہے لیکن اللہ کی جنت میں کسی امیر کا جانا ممکن نہیں ہے جب تک تم ساری دولت غریبوں میں لٹا نہیں دوگے اور خود غریب نہیں ہو جاؤگے تب تک جنت میں نہیں جاؤگے عیسائی بنو تو غریب بننا ضروری ہندووں میں امیر ہونا ضروری کیونکہ چار سو پانچ سو روپے صبح نہ ہو حاون میں جھوگنے کے لئے اور شام کو نہ ہو تو پویجہ ادھرنی پاپی ہو کر وہ ادھر رہا ہے لیکن اسلام کا نظریہ دیکھیا پانچ چیزیں اسلام کی بنیاد میں ہیں کلمہ طیبہ یا پڑھ لیتے لا الہیلہ کلمہ توحید لا الہیلہ محمد رسول اللہ اور اس کے بعد میں نماز روزہ حج اور زکاة لیکن ان میں سے دو چیزیں آٹومیٹر غریبوں سے رسطت ہو جاتی ہیں حج اور زکاة یہ امیروں کے لئے ہے اگر آپ کے پاس صاحب نطاب نہیں ہے تو زکاة نہیں ہے آپ پر حیثیت آزارات کے نہیں ہے تو زکاة نہیں اب آپ کے لئے تینی چیزیں رہ گئیں کلمہ نماز اور روزہ کیونکہ آپ کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے جو حج کرنے جائیں آپ کے پاس اتنا نصابی نہیں ہے آپ کے امامال کو کہ آپ زکاة دے سکیں تو یہ اسلام کے اندر آسانی دیکھئے اور یہ رحمت ہے رحمت اسلام رحمت ہاں میرے پیارے ساتھیوں نماز پڑھنا ضروری ہے نماز کے لئے وضو ضروری ہے لیکن اگر پانی نہیں مل رہا تو یہ بھی کہہ دیا گیا ہے نماز کے لئے اگر وضو ضروری ہے لیکن پانی نہیں مل رہا تو پاک مٹی سے تیمم بٹی سے تیمم کر کے آپ نماز پڑھ سکتے ہو کتنا رحم ہے سفر میں جا رہے ہو دو نمازوں ایک کرلو زہر اور اثر ایک ساتھ پڑھ لو مغرب اور عشاء ایک ساتھ کرلو اور قصر کرلو نماز زہر میں آپ دس پڑھتے ہیں دو ہی پڑھ لو فرض ہی فرض پڑھ لیجے آپ قصر کرلیجے اثر میں دو پڑھ لیجے مغرب میں پوری تین پڑھ لیجے عشاء میں دو فرض پڑھ لیجے ایک وطر پڑھ لیجے یہ قصر بڑھ یعنی رحم دیکھئے رحم یہ رحمت للعالمین کا رحم ہے سفر میں روزہ رخصت جاؤ سفر سے لوٹ کے باپس آؤ تو بعد میں رمضان کا مئنہ جب ختم ہو جائے تو پورا سال پڑھا ہوا ہے آپ بعد میں اس کو پورا کر لینا سفر کے اندر رخصت دیتی آپ روزہ چھوڑ دو فائم کانا من کو مریض ہے اگر سفر میں ہو تو بعد میں تم ان روزوں کو پورا کر لو یہ رحم نہیں طور کیا ہے یہ رحم نہیں طور کیا ہے اور یہ بھی رحم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا تو ہی کھالے اور اپنے بچوں کو کھلا کتنا بڑا رحم تھا کتنا بڑا رحم اور میرے بھائی ذرا غور کریں آئے 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 منظر اپنی آنکھوں کے دیکھا ہوا ہے مرگزی جمعیت اہل حدیث کے وفد کے ساتھ جب میں گیا تو بس وہ منظر اپنی آنکھوں سے جو میں نے دیکھا ہے وہ قابل بیان نہیں اور اس کے بعد ہم پھر اٹاوا گئے جمعیت کے وفد کے بعد پھر ہم اٹاوا گئے اور اٹاوا سے ایک سٹرک ہم نے گلہ چاول دلیا اور دال مورت بسکٹ یہ سب بھڑا اور کپڑا بچوں کا کیونکہ ہم نے دیکھا بچوں کے حالہ زیادہ خراب ہیں بھڑوں کے پاس کپڑے پھر بھی ہیں لیکن چھوٹے چھوٹے بچوں کے لئے کپڑے نہیں تو ایک ٹرک مال بھر کر ہم پھر اس کو لے کر گئے مزفر نگر اور پھر ہم نے یہ دیکھا جیسی میرا ٹرک پہنچا ان پناہ گزینوں کے پاس جو شرل لیے ہوئے تھے جب وہاں پہنچے تو ایسے ٹوٹے وہ میری ٹرک کی طرف کہ اگر یہ جمعیت علماء وقت کے لوگ اگر وہاں نہیں ہوتے تو ایسا لگ رہا تھا یہ ٹرک کا پتہ نہیں چلے گا کہ کبھی یہ مال لگ گیا اس نے بچارے پریشان اور اب بچارے جو پناہ لیے تو ان کے پناہ جہاں لیے ہوئے تھے ان کو بھی پر برڈوزر چلا دیا جائے اور اس کے بعد آپ تصور کیجئے کہ عیدگاہ میں بچارے وہ چلے جائیں وہ ہماری پروپلٹی ہماری زمین ہماری جاہدہ لیکن اس پروپلٹی پہ اس عیدگاہ پر بھی برڈوزر چلا دیا جائے نئی صاحب جائیے میڈیا والے بہت بدنام کر رہے ہیں یہ سب لوگ جو ہے بہت لمبی لمبی رقم لینے کے لئے یہاں رکے ہوئے ہیں ہم نے بہت کچھ کر دیا یہ عجیب صورتحال ہے میں نے یہی کسی جلسے میں میں نے کہا تھا کہ اب تو یو پی میں ہماری سرکار ہے لیکن اس حادثے کے بعد میرے بھائیوں دل کو اندر سے چھوٹ لگی ہے اندر سے چھوٹ لگی ہے اور پرسوں والے ہاتھ سے نے تو ایسا معاملہ کر دیا میرے بھائیوں کہ ابھی بچارے وہ کیمپوں میں موجود ہیں ابھی ان کے بچے سردی کی وجہ سے مر رہے ہیں ان کے بچے ماں کے پیڑ سے پیدا ہو رہے ہیں تو مرے ہوئے بچے سردی کی وجہ سے مرے ہوئے بچے پیدا ہو رہے ہو اور یہ بیمان سرکار یو پی کی میرے پیارے ساتھیوں تبائفوں اور انٹرنیشنل ہیڑوں کا ناچ کرا رہی ہو اور ان کے لئے ہیٹر لگائی ہوئے ہو دوہزار سودہ کے الیکشن میں اس سرکار کو ایک اچھا سبق ملنے والا ہے میرے بھائیوں میرے بھائیوں جو مسلمان اگر بوٹ دے کر کسی کوئی اقتدار کی کرسی پر بٹھا سکتا ہے تو وہ مسلمان اپنا حق چھین کر ان کو اقتدار کی کرسی سے اتار بھی سکتا ہے مسلمانوں ہم نے اور آپ نے اپنی طاقت کا استعمال ہم جانتے نہیں ہمارے پاس اتفاق نہیں ہے لیکن سوال یہ ہے کہ ہم ایک کو چھوڑیں گے تو ہم جائیں گے کہاں یہ بھی ایک مسئلہ ہے ہمارے لیے سرم جائیں کہاں کانگریز میں جائیں تو وہ آسام کے حالات دیکھ لو اور سابر توڑ جو ابھی پٹھنا سے جو لوگ گرفتار کیے گئے ہیں پٹھنا سے گرفتار کیے گئے ہیں بے قصور لوگ ان کو دیکھ لو اب کہاں ہم اور آپ جائیں اور جائیں بھی تو کہاں جائیں میرے بھائیو یہ بہت دردناس اور وہاں انسانیت کی ایسی حفاظت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اور ہمارا قرآن انسانیت کی ایسی حفاظت کی تعلیم دیتا ہے کہ لوگو من قدل نفسا جس نے کسی ایک انسان کو قدل کیا جس نے کسی ایک انسان کو قدل کیا وہ یہ نہ سمجھے کہ اس نے ایک انسان کو مارا ہے شاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان سکھو یا عیسائی وہ کسی بھی مصطبے فکر کا ماننے والا ہو اللہ کی نبی قرآن کہہ رہا ہے جس نے کسی ایک نفس کو اور ایک انسان کو قدل کیا ہے حقیقت میں وہ ایک انسان کا قاتل نہیں ہے بلکہ قاتل الناس جمعہ وہ ساری انسانیت کا قاتل ہے ساری انسانیت کا ایک انسان کے قدل کو ہمارا قرآن ساری انسانیت کا قدل بدلا رہا ہے ساری انسانیت کا قدل اور اسی لئے بخاری شریعت کے اس حمیث پر غور کرو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور آگر کہتی ہے اللہ اگر رسول میں پورے ہوش و حواس میں بہت بول رہی ہوں کہا کیا ہے بات بتا کہتی ہے انی قدسط الحدد یا رسول اللہ اے اللہ اگر رسول میں حد کو پہنچ چکی ہوں یعنی مجھ سے زنہ کا صدور ہو گیا ہے ایک ایسا گناہ میں کر بیتی ہوں جس کا نہ شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے اور نہ لاکھ ہماری ہوا اجازت دیتا ہے اے اللہ کے رسول ہم بہت بڑے جرم کے مرتقب ہو گئے ہیں اور وہ جرم ایسا ہے جو ہمیں حد کو پہنچا رہا ہے یعنی سنگسار کر دیجئے مجھے مجھے پاک کر دیجئے پتھروں سے مار مار کر مجھ سے دینا ہوا ہے عباب کائنات اس کی گواہی کے مطابق فیضہ دیتے ہیں کہ جاؤ اس عورت کو قدل کر دو پتھروں سے مار مار قیدا کر دو لیکن جب اس عورت کو کھینٹ کر دا ہوا لے جاتے ہیں تو وہ گر جاتی ہے بعد میں کہتی ہے کہ لوگوں مجھے آئیستہ لے کی چلو مجھ سے جس آدمی نے زنا کیا اس کا حمل میرے پیٹ میں ٹھہر گیا ہے اس کا بچہ میرے پیٹ میں ٹھہر چکا ہے لوگوں مجھے ذرا دھیرے دھیرے لے کی چلو یہ بات امام کائنات کے کانوں میں آئی غور کرو رحمت اللہ نمی کی رحمت تو دیکھو جب اللہ کے نبی نے یہ بات سنی تو فرمایا کہ کیا تمہارے پیٹ میں بچہ ہے کہنے لگی ہاں کہ تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ اللہ کے نبی میں نہیں چاہتی بچے کو جنم دوں لیکن میں چاہتی ہوں کہ جب مجھے قبل کیا جائے پتھروں سے مارا جائے تو یہ بچہ بھی میرے ساں مر ہی جائے گا میں اس کو جنم نہیں دینا چاہتی پیدا نہیں کرنا چاہتی یہ اپنے باپ کا کیا نام پائے گا اور میں بھی جب مر جاؤں گی قتل ہو جاؤں گی سزا پالوں گی تو یہ بچہ جب بڑے ہوگا تو مجھے بھی گالیاں دے گا کہ دیکھو میری امام کیسی نالائک تھی اور کیسی کمی نہیں تھی کہ مجھے اس نے جنم دے دیا ہے اور میرے باپ کا پتا نہیں اور وہ بھی زنہ کے جنم میں قتل کر دی گئی اس لیے میں نہیں چاہتی کہ یہ بچہ زندہ رہے اللہ کے نبی کا جواب یہ تھا اے عورت تیرے جنم کی سزا تیرے پیڑ میں پلنے والے بچے کو کیوں دی جائے اس معصوم کا کیا قصور ہے تیرے پیڑ میں جو بچہ پل رہا اس کا کیا قصور ہے قصور تو اس آدمی کا جس نے تیرے ساتھ مقالعہ کیا اور قصور تو تیرا ہے تیرے پیڑ میں جو بچہ پل رہا ہے اس کو بھی دنیا میں آنھ کھولنے کا حق ہے اس کو بھی بڑا ہونے کا حق ہے اس کو بھی نماز پڑھنے کا روزہ رکھنے کا حق ہے اس کو بھی اچھیا مال کر کے اپنی جنت بنانے کا آس ہے لہذا تم ابھی جاؤں اور جب بچہ پیدا ہو جائے سب تم آنا دے دیا چھوڑ دیا ریمانڈ پہ نہیں دیا چودہ دن کی جاؤں کعبہ اس پر نظر رکھنا بھاگ سکتی ہے نہیں کیونکہ وہ عورت خود اپنے آپ کو سرینڈر کر رہی ہے چھپ نہیں رہی ہے ادھر سے ادھر بھاگی نہیں پھر رہی ہے اللہ کے رسول اس کو بھگوڑا ثابت گھوشت نہیں کر رہے جو عورت خود ثابت خود آگئی چلی آئی اور کہہ رہے یہ مجھے پاک کر دی یہ تحرمی یا رسول اللہ اللہ کے رسول مجھے پاک کر دو پاک کر دو تو وہ عورت کہاں بھاگ کر جائے گی اور میری سزا سے اگر بھاگ کر چلی بھی گئی تو کل قیامت کے دن آسمان والے کی سزا سے کیسے بچ سکے گی جا جب بچہ پیدا ہو جائے تب آنا اللہ کے رسول تو بھول گئے لیکن وہ عورت نہیں بھولی جب بچہ پیدا ہو گیا تو خود لے کر آئی اللہ کے رسول لیجئے کہا کون ہو تم کہا اللہ کے نبی وہی ہوں آپ نے اس بچے کو اپنے ہاتھ میں لیا اور صحابہ سے کہا جاؤ اس بچے کو اس عورت کو لے جاؤ سنگ سار کر دو جیسی اس عورت کو لے جائے جہاں نے لگا بچہ رونے لگا شاید بھوکا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے کہا اے عورت تم اپنے بچے کو جا رہی ہو تو آخری مرد مرد پاپنا دودھ پلا دو شاید یہ بچہ چھپ ہو جائے اس عورت نے اس بچے کو اپنی گودھ میں لیا اور شہرہ گھوما لیا اور اس نے اپنی پستان سے لگایا بچے نے پید بھر کے دودھ پیا شکم سیر ہو گیا اور اس نے اس بچے کو اپنی پستان سے کھڑایا اور اپنے بچے کے ہوتوں پہ اس نے دودھ لگا ہوا دیکھا اور شہرہ گھوما لی ہوئے کی بچے کی محبت کہیں میرے دل میں نہ جائے اسے اس بچے کو دے دیا اے اللہ کے نبی اس بچے کو سوال لیے اے اللہ کے نبی اس بچے کو لیجی اپنے یاد کیوں سمرد کر رہی ہوں اور چل دیتی ہے صحابہ کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کو دیکھئے آپ نے اس بچے کے ہوتوں پہ دودھ لگا ہوا دیکھا صحابہ اس عورت کو لے کے جا رہے آپ نے آواز دی ساتھ ہی اور رکھ جاؤ آئے عورت ادھر آؤ ابھی اس بچے کو تمہارے دودھ کی ضرورت ہے یہ بچہ تمہاری پستانوں کا دودھ پی کر خاموش ہو گیا ہے ابھی اس بچے کی غزہ تمہاری پستانوں میں چھپی ہوئی ہے ابھی اس بچے کو سبھالو اور اپنے گھر لے کر جاؤ جب یہ بچہ روٹی کھانے لگے اور تمہارا دودھ چھوڑ دے ان کی رحمت کو یہ گھوارا نہیں کہ بچے کی غزہ اس کی ماں کی پستان میں رہ جائے اور بچے کا حق مارا جائے آپ نے اس سزا یا عورت کو بھی کہہ دیا کہ اس بچے کو لے جا اور اس بچے کو ابھی دودھ پلا جب یہ روٹی کھانے لگے تمہارے دودھ بچے کو لے کر جاتی ہے اور جلدی دودھ کو روٹی کھانا سکھلاتی ہے روٹی کھلانا سکھلاتی ہے اور ہر دن توجھ رہی اللہ کہیں میں مر نہ جاؤں کہیں جہنم کی سزا مجھے نہ ملے اس سے بہتر ہے کہ دنیا کی سزا میں بھگت لوں لے کر آئی اللہ کے رسول اب وہ یہ بچہ روٹی کھانا ہے اور دیکھو روٹی کا ٹکڑا اس کے ہاتھ میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو اپنے ہاتھ میں لے لیا شریعت میں اب گنجائش باقی نہیں تھی اور اب اللہ کے نبی کے پاس بھی کوئی بہانہ نہیں تک اس عورت کو چھوڑا جائے جاؤ اور لے جاؤ اور اس کو سینے کے برابر گار دیا گیا اور پتھروں سے مارا گیا اور اتنا مارا کہ اس کی روح نکل گئی پہلی پہلا پتھر خالد اپنے ولید نے مارا سر پہ پڑا خون کا فبارہ نکلا جائزی خون کا فبارہ نکلا اس عورت کے کپڑے خراب ہو گئے اس عورت کے خون کے فبارے سے خالد اپنے ولید کے کپڑے خراب ہو گئے اور ان کی زبان سے کچھ نازیبہ جملے نکل گئے تیرا سختیہ ناس جائے کم بخد عورت زانیہ عورت بچلن عورت اس طریقے کے کوئی جملے نکل گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو خالد اپنے ولید سے بات کرنا بند کر دیا حضرت خالد کہنے لگے اللہ کے رسول میرے باباپ آپ پر قربان آپ مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہے کہا تم نے اس عورت کو زانیہ کہا بچلن کہا تم نے اس کو گری ہوئی عورت کہا نازیبہ جملے کہے کہا اللہ کے رسول وہ زانیہ تھی آپ نے کہا خبردار جو اس کو زانیہ کہا وہ عادتا زانیہ نہیں تھی اس نے یہ پیشہ نہیں تھا اس کا اس کا شہر نہیں تھا وہ اپنی جوانی پر کنٹرول نہیں کرسکی اور ایک بار اس سے زنا کا صدور ہو گیا لیکن اس نے اللہ کی اسی دنیا میں اس جرم کی صدا شریعت کے مطابق پا کر ایسی سکتی توبہ کی ہے خالد ایسی سکتی توبہ کی ہے اگر ایک عورت کی توبہ کو اس مطینے کے ستر گناہگاروں پر ڈال دیا جائے تو ستر کے ستر گناہگاروں کی بخشت ہو جائے ستر کے ستر گناہگار بخشت دی جائے یہ حال تھا یہ رحمت تھی اور جو اس معصوم اور ایسے پیڑ کے بچے اور ناجائز بچے جو ناجائز بچے ہیں ناجائز جن کا بات کا پتہ نہیں ناجائز بچے جو ان کو گرانے کی اجازت نہیں دیتا ہو وہ اسلام بے قصوروں کو مارنے کی اجازت کیا دے گا یہ رحم تھا نبی کا اور شادی جو نوجوانوں کو اور حکم دیا گیا ہے نا یہ یہ بھی رحمی ہے اے نوجوانوں اگر تمہارے پاس کھلانے پھلانے کی تمہاری بی 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 مار ہو جائے تو اس کے عراج کی اور پرستل بی بی کا حق ادا کرنے کی طاقت ہے تو شادی کر لو یہ بھی رحم ہے یہ نہیں کہا جب تک ایک لاکھ دو لاکھ روپیہ نہ ہو شادی مت کرو دس پندرہ جوڑے نہ ہو شادی مت کرو کہا شادی کر لو اور اس کا فائدہ یہ بتایا عرض للبطر وحثان للفرد نگاہیں جھک جاتی ہیں اور شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے یہ فائدہ بتایا یہ رحم ہے امت کی اوپر نوجوانوں کی اوپر اور یہ قانون ہے اللہ کا مرد کو عورت کی ضرورت عورت کو مرد کی ضرورت جو اس سے بغاوت کرے گا جو اس سے بغاوت کرے گا اس کا حال آس آرام بابو کی طرح ہوگا اس کا حال نارائنسائی کی طرح ہوگا سادو سنت بنوگے تو یہی حالات پیدا ہوں گے یہی حالات پیدا ہوں گے اس لیے شادی سے مو نہیں موڑنا چاہیے اور یہ بھی نہیں دیگنا چاہیے کہ اتنا ہو جائے اتنا ہو جائے اتنا ہو جائے میرے پیارے ساتھیوں آپ کے پاس کھلانے پھلانے کی طاقت ہے آپ کے پاس آپ کی بیوی کو بیمار ہو جائے تو علاج کی طاقت ہے اور اس کا پرسنل حق جو ہوتا ہے وہ آپ کی ادا کرنے کی طاقت ہے تو نکاح کر لینا چاہیے اور اس کا فائدہ یہ کہ نگاہیں جھک جاتی ہیں نگاہیں جھک جاتی ہیں بات میرے بھائیوں میرے پاس پرکی آگئی چلتے چلتے اتنا بھی بتا دوں آپ کو کہ آپ یہاں سے اندازہ لگائیے کہ وہ کتنا بہردان اور کیسا رحمت والا نبی تھا کہ ایک مرتبہ ایک انساری نے دعوت بھی کہ اللہ کے رسول میرے باغ میں آئیے میں آپ کو کچھ کھلاوں اللہ کے رسول اس کے باغ میں گئے خجور رکھے ہوئے تھے پھل فرود رکھے ہوئے تھے اللہ کے رسول دسترخان پر بیٹھنے سے پہلے اس انساری نوجوان کے جب باغ میں اندر گئے اللہ کے نبی اس دسترخان کے قریب گئے بیٹھنے والے تھے کہ اس انساری نوجوان کی اوٹ کی اوپر نظر پڑ گئی اس اوٹ کے آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اس اوٹ کے آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اللہ کے رسول اس کو اوٹ کے پاس پہنچ گئے اور اس کے شہرے پر آپ نے ہاتھ رکھ دیا بیٹھئے بھائی ابھی چلے جانا یہ دلچسپ واقعی ابھی سنتے جائیے پھر جائیے اس کے بعد اللہ کے رسول نے اس اوٹ کے چہرے پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور اپنا گال اس اوٹ کے چہرے پر لگا دیا اس کے بعد آپ اس انثاری کے پاس آئے اور فرمایا اے انثاری ای نو جوان میں نے ابھی اوٹ کے آنکھوں سے گرنے والے آنکھوں دیکھے چھمچھم آنکھوں گر رہے تھے وہ دیکھے اور اپنا شہرہ وہ توڑ کے چہرے سے لگا دیا اپنا گار اس کے چہرے سے لگا دیا اس وڑ نے تمہاری شکایت کی ہے وہ وڑ کہہ رہا ہے میرا مالک چان تم اس سے بھر پور لیتا ہے لیکن مجھے پیٹ بھر کے کھانا نہیں دیتا ہے آئے اللہ کے نبی انساری کہتا ہے اب میں خیال لکھوں گا اور اس کو پیٹ بھر کے کھانا کھلاوں گا بنا کر بھیجا گیا ہوں میری رحمت کو یہ جوارہ نہیں ہے کی میں تو کھالوں اور میرے سامنے یہ اوڑ بھوکا رہے اللہ کی خسم جب تک ہی اوڑ کو تو پیٹ بھر کے چارہ نہ دے دے گا کھانا نہ دے دے گا اس کی غزہ نہیں دے دے گا میں تیرے دسترخان پر نہیں بیٹھوں گا جو رسول جانوروں کے لیے بھی رحمت ہو میرے بھائیو وہ انسانوں کے لیے رحمت کیوں نہیں ہوگا اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ کی زندگی سے ہم سب کو نبی کرم کے حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْهِنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ سُوَاخْرُ دَعْوَانَا بِالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سلام علیکم آپ تو سے گزاریت ہے کہ اپنے پینال میں رکی رہے باہر نہ نکلیں مرد حضرات نکل جائیں گے اس کے بعد نکلیں اپنے گھروں کو واپس آئے بارہ جنوری کو انشاء اللہ العظیم وَنَا انتاثر کے اندر ایک عظیمت چان محسنیت پانسانس کا انقاد ہے وَنَئِ جنوری کو بھارت نگر بادرہ کے اندر ایک عظیمت چان اجراس کا انقاد ہے اسلامک انفرمیشن سینٹر پچھلے دس سالوں سے الہمدللہ اسلام کا پیغام انسانوں تک پہنچا رہا ہے ممبئی میں تین دعوہ سینٹرز قرلا اندھیری اور جوگیشوری کئی ایکٹیوٹیز کے ذریعے جیسے دعوہ ڈیس مہانہ مجلہ نصیحہ ٹی وی نصیحہ ہر بات دلیل کے ساتھ سترہ اسلامک سٹڈیز کورسز تین اسلامک ویب سائٹس دو مسجد مس باہ آئی آئے سی کا بہنوں کا شعبہ بچوں کی پروگرام دعوہ ٹریننگ قرآنک ارائبک کلاسز ہفتہ واری دروس سارے سینٹرز پر ہفتہ واری اجتماد ممبئی کی الگ الگ جگہوں پر سالانہ بڑے اجلاس اسلامی کتاب چھے اور پیمفلیٹس اسلام ہیلپ لائن نصیحہ لوگ انتو www.naseeha.tv موسیقی موسیقی